ڈراما سیریل جانی سار کی نیکسٹ اپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے کہ فائنلی نوشیروان دعا تک پہنچ جائے گا اور اسے اپنے دل کا حال بھی بتا دے گا کہ وہ کب سے اور کس قدر اسے چاہتا ہے کس طرح پہلی نظر میں ہی اسے ڈانس کرتے ہوئے دیکھ کر اس سے پیار ہو گیا اور پھر جب وہ ایک دم سے غائب ہو گئی تو نوشیروان اسے پاگلوں کی طرح دھونٹے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا اور دوسری طرف فراز کی اصلیت بھی فضاء کے سامنے کھلنے والی ہے اور اسے پتہ چل جائے گا کہ میری بہن کو گھر سے بھگانے میں اور بدنام کرنے میں دراصل اسی فراز کا ہاتھ ہے نوشیروان جب دعا کو کلب میں اچانک دیکھتا ہے تو اسے سمجھ نہیں آتی کہ وہ خوش ہو یا پھر دکھی خوش اس لیے کہ وہ جس قدر بیتاب تھا دعا کو ڈھوننے کے لیے تو آخر کار اس کی دعا اسے نظر آ ہی گئی اور دکھی اس لیے کہ دعا جس طرح کے محول میں جس طرح کے لباس میں کھڑی ہے نوشیروان یہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا یہ سب دیکھنے کے بعد نوشیروان پہ عجیب سی گھبراہت تاری ہوگی تو وہ فوراں وہاں سے چلا جائے گا گھر پہنچ کے وہ جعفر کو بلائے گا اور اسے کہے گا کہ مجھے سب معلوم کروا کے دو کہ آخر دعا اس طرح کے محول کا حصہ کیسے بنی اب جب جعفر دعا کے بارے میں معلومات حاصل کرے گا تو اسے سب کچھ پتا چل جائے گا کہ کس طرح سے اپنے باپ کے گھر سے نکالے جانے کے بعد دعا جب سڑکوں پر بے یاروں مددگار پھر رہی تھی تو یہی زنیرہ تھی جس نے دعا کو سہارا دیا تھا اور پھر اپنے گھر میں لا کے دعا کو اپنے غلط مقاصد کے لیے استعمال کرنے کی کوشش کی دعا کو ایک جگہ پہ بیچا بھی لیکن دعا اپنی عزت کا سودا کرنے کو تیار نہیں تھی اس لیے اس آدمی کا سر پھاڑ کے وہاں سے نکل بھاگی لیکن اتفاق سے پھر سے زنیرہ کے بندوں کے ہتھے چڑ گئی اور زنیرہ کے گھر پہ پہنچ گئی اس کے بعد زنیرہ نے اس پر مظالم کے پہار توڑ دیئے جس کے بعد دعا کو ہتھیار پھینکنا ہی پڑے لیکن ابھی تک وہ اپنی اس ضد پر قائم ہے کہ اپنی عزت کا سودا کسی صورت نہیں کرے گی بہرحال زنیرہ نے کسی طرح سے اسے کلب میں جانے کے لیے منوا لیا تھا دعا نہ چاہتے ہوئے بھی کلب پہنچ تو گئی تھی لیکن آپ نے خود بھی نوٹ کیا ہوگا کہ اس کے چہرے پر کس قدر ناگواری تھی جعفر کی تمام بات سننے کے بعد نوشیروہ مزید بے چین ہو جاتا ہے دعا کے لیے اور اللہ کا شکر ادا کرتا ہے کہ ابھی تک دعا کے ساتھ کوئی ایسا حادثہ پیش نہیں آیا کہ نوشیروہ کو اپنی محبت پر شرمندگی ہوتی اور دعا کو کسی بھی قسم کا کوئی نقصان بھی پہنچ سکتا تھا اس لیے وہ جعفر سے کہتا ہے کہ جلد سے جلد زنیرہ کے ساتھ میری میٹنگ ارینج کرواؤ جعفر حیران ہو جاتا ہے کہ نوشیروہ بھلا اس طرح کی عورت سے کیوں ملے گا اور اس طرح کی جگہ پر کیوں جائے گا جبکہ یہ نوشیروہ کی شخصیت کا حصہ ہی نہیں تو جعفر نوشیروہ سے کہتا ہے کہ سائیں ایک دفعہ پھر سوچ لیں کیا آپ واقعی ایسی عورت سے ملنا چاہیں گے نوشیروہ کو جعفر کی بات سن کے شدید غصہ آ جائے گا اور اسے حکم دے گا کہ تم سے جتنا کہا گیا ہے اتنا کرو وہاں پر میری دعا ہے اور دعا کو حاصل کرنے کے لیے میں کسی بھی حد تک جا سکتا ہوں اب حکم پر عمل کرتے ہوئے جعفر نوشیروہ اور زنیرہ کی ملاقات کرواتا ہے زنیرہ تو جب نوشیروہ کو دیکھتی ہے تو حقہ بکہ رہ جاتی ہے اس قدر ہینڈسم اور اس قدر امیر انسان اس نے پہلی بار اپنے گھر پہ دیکھا ہے اور وہ سمجھ جاتی ہے کہ یہ دعا تو میرے لیے سونے کی چڑیا ثابت ہونے والی ہے کیونکہ یہ آدمی اگر دعا کے پیچھے آیا ہے تو ظاہر ہے مجھے مو مانگی قیمت دینے کو بھی تیار ہوگا اب نوشیروہ جب زنیرہ کو بتاتا ہے کہ میں دعا کو یہاں سے لے جانا چاہتا ہوں تو زنیرہ اس کے لیے بہت بڑی رقم کا مطالبہ کرتی ہے جو نوشیروہ کے لیے تو خیر معمولی سی رقم ہے اس لیے وہ فوراں ہی حامی بھر لیتا ہے اور دعا کو بلانے کا کہتا ہے تاکہ اس سے بات چیت کی جا سکے زنیرہ فوراں ہی رومی کو بھیجتی ہے کہ دعا کو تیار کر کے لے کے آؤ رومی تو خوشی کے مارے ارتی ہوئی جاتی ہے اور دعا کو یہ خوشخبری سناتی ہے کہ اس دن پارٹی پہ تمہیں کسی نے پسند کر لیا تھا اور وہ بہت ہی امیر اور ہینڈسم لڑکا ہے اور یہاں تک تمہارے پیچھے پہنچ چکا ہے دعا تو بہت حیران ہوتی ہے کہ بھلا میرے پیچھے مجھے پسند کر کے کوئی کیسے یہاں تک پہنچ سکتا ہے بہرحال وہ یہی سوچتی ہے کہ شاید جس طرح سے زنیرہ نے پہلے میرا سودا کیا تھا یہ ایک اور سودا ہے جو وہ کرنے جا رہی ہے تو وہ بہت ہی بے دلی سے اٹھ کھڑی ہوتی ہے باہر جانے کے لیے لیکن رومی اسے روک لیتی ہے اور کہتی ہے ایسے تو میں تمہیں نہیں جانے دوں گی تمہارے پاس گولڈن چانس ہے یہاں سے ہمیشہ کے لیے نکلنے کا اس لیے اچھا یہی ہے کہ اپنے غلیے کو بہتر کرو کوئی اچھا سا ڈریس پہنو میک اپ کرو اور اس کے بعد ہی باہر جاؤ اب رومی خود ہی دعا کا ڈریس سیلیکٹ کرتی ہے اور دعا کا بہت پیارا سا میک اپ بھی کر دیتی ہے دعا جب باہر آتی ہے بے دلی سے تو سامنے ہی نوشیروہ کو دیکھ کر اسے شدید حیرت کا جھٹکہ لگتا ہے اور نوشیروہ کے ساتھ اپنی پہلی ملاقات یاد آتی ہے جب روڈ پر نوشیروہ کے باڈی گارڈ سے دعا کی جھڑپ ہو گئی تھی اور نوشیروہ نے ہی آ کر معاملہ سلجھایا تھا اور اپنے باڈی گارڈ کو ڈانٹا بھی تھا کہ تمہیں عورتوں سے بات کرنے کی تمیز ہونی چاہیے تو دعا سوچتی ہے کہ وہ ملاقات اتنی تفصیلی تو نہیں تھی اور دوسری بار بھی جب ہم ملے تو محض نگاہوں کا تبادلہ ہوا تھا اس روز پارٹی پہ تو بھلا یہ کیسے پوسیبل ہے کہ یہ لڑکا میرے لیے یہاں تک پہنچ گیا پھر دوسرے ہی لمحے سوچتی ہے کہ کون سا یہ میری محبت میں یہاں تک پہنچا ہوگا یقینا یہ بھی کوئی گاہک ہوگا جو کچھ دن میرے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہوگا دوسری طرف نوشیروہ تو جب دعا کو دیکھتا ہے تو اپنی پلکیں جھپکنا ہی بھول چاہتا ہے کیونکہ دعا لگ ہی اتنی خوبصورت رہی ہے اب نوشیروہ دعا کو بتا ہی دیتا ہے کہ میں نے جب آپ کو پہلی بار دیکھا تھا تب سے ہی آپ کے لیے میرے دل میں فیلنگز پیدا ہو گئی تھی اور پھر جب آپ ایک دم سے غائب ہو گئیں تو کس طرح سے میں نے آپ کو پاگلوں کی طرح ڈھونڈا اور ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں تک پہنچ گیا تو دعا نوشیروہ سے کہتی ہے کہ آپ نے آنے میں بہت دیر کر دی تب کی دعا اور اب کی دعا میں بہت فرق ہے تو نوشیروہ کہتا ہے کہ میں تو اسی پرانی دعا کو ڈھونڈتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہوں دعا کہتی ہے کہ آپ نے اتنی دیر کر دی پہنچنے میں کہ اب تک تو میں اپنا سب کچھ گما بیٹھی ہوں نوشیروہ جو اپنی محبت پر مکمل بھروسہ رکھتا ہے دعا کو تسلی دیتا ہے کہ فکر مت کرو اب جب کہ میں یہاں تک پہنچ ہی گیا ہوں تو وقت بھی خود بخود رکھ ہی جائے گا کیونکہ تم مجھے مل گئی ہو دعا نوشیروہ سے کہتی ہے کہ مجھے تو یہی لگتا ہے کہ آپ بھی باقی لوگوں کی طرح میری قیمت لگانے آئے ہیں لیکن میں آپ کو ایک بات صاف طور پر بتا دیتی ہوں کہ میری بدقسمتی نے مجھے اس بری جگہ پر پہنچا دیا ہے فسا دیا ہے لیکن ہر عورت بکاؤڈ نہیں ہوتی نوشیروہ اپنے دل کی بات اس بار دعا سے کر ہی دیتا ہے اور کہتا ہے کہ کیا نکاح کروگی میرے ساتھ جس پر دعا حقہ بکا رہ جاتی ہے کہ برائی کی جس دلدل میں وہ گر چکی ہے کیا اس کے بعد بھی کوئی اس کا ہاتھ تھام کے اسے اس دلدل سے نکالنے والا اور عزت کی زندگی دینے والا موجود ہے اسے تو اپنے کانوں پر یقین ہی نہیں آتا دوسری طرف فراز جو کہ فضاء سے جان چھڑوانے کی ہر ممکن کوششوں میں لگا رہتا ہے لیکن اپنے باپ کے ڈر سے فضاء کو اس کے میکے والوں سے ملوانے کی ہامی بھر لیتا ہے اب جب وہ لوگ جانے لگتے ہیں تو دعا مکمل ابایا میں باہر آتی ہے جس پر فراز پوچھ ہی لیتا ہے کہ کیا تم اس حلیے میں میرے ساتھ چلوگی تو فضاء فراز کے اس سوال پہ قدر حیران ہوتے ہوئے کہتی ہے کہ میری ماں میری بہنیں اور میں جب بھی باہر جاتے ہیں اسی حلیے میں جاتے ہیں ابایا پہن کے تو فراز کے مو سے انکونشیسلی نکل جاتا ہے کہ تمہاری بہن تو اس حلیے میں نہیں نکلتی تھی فضاء ایک دم سے حیران رہ جاتی ہے کہ بھلا یہ اتنے یقین سے دعا کے بارے میں ایسی بات کیسے کر سکتا ہے تو اس سے پوچھ ہی لیتی ہے کہ آپ کو یہ سب کس نے کہا جس پر فراز ایک دم سے پریشان ہو جاتا ہے کہ یہ اس کے مو سے کیا نکل گیا تو ناظرین اس کے بعد یقین انفضاء کو یہ شک تو ہو ہی جائے گا کہ ہو نہ ہو دعا کو گھر سے بھگانے میں اور اسے بدنام کرنے میں اسی انسان کا ہاتھ ہے اور یقین ان جب وہ مزید معلومات حاصل کرنے کی کوشش کرے گی تو ساری حقیقت اس کے سامنے آ جائے گی اور دوسری طرف دیکھتے ہیں کہ کیا دعا نوشیروان کے پرپوزل کے لیے ہاں کہتی ہے یا پھر انکار کر دیتی ہے تو ناظرین آپ میں سے کون کون چاہتا ہے کہ دعا نوشیروان کو فوراں ہاں کر دے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں اور اگر ہمارے چینل پر نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں موسیقی موسیقی